بایدہ ہو جائے ایسی کیفر کو عبادتیں چھوٹی بڑی وہ تمام عبادتوں کو اللہ نور کی شکل دے دے گا اور وہ نور کا عالم یہ ہوگا کہ مومنوں کے دائیں جانب وہ چراح کی طرح روشنی کی طرح جل رہا ہوگا مومن اللہ سے دعا ہے اللہ اس نور کو اسی طرح ہمیشہ ہمارے شاملے ہاتھ رکھیو تو آج مولانا ایک ایسے ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اگلی منزلوں میں تو ہوگا ہی ہوگا دارہ بشریت میں یہ مقام حاصل کر رہے ہیں دارہ بشریت میں مقام حاصل کرنا مشکل نہیں ہے جو نفلوں کے ذریعے عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے اپنی مائے کو بٹا کر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا طریقہ سیکھ جائیں گے تو یہاں یہ کیفیت اسی مرحلے میں ان پر شامل حال ہو جائے گی جب اللہ کا بندہ کوئی بھی بندہ عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے نفلوں کی ادائیگی کے لئے اللہ کا خورف اختیار کرتا ہے تو حدیثِ خدسی کے مطابق تو پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کے خدم بن جاتا ہے جس سے وہ جلدہ مضبط رکھ اختیار کر لیتا ہے نگی میں ایسے ہی بلی تامل کا تذکرہ آ رہا ہے عبداللہ شاید عبداللہ مغربی رحمت اللہ تعالی عبداللہ شاید عبداللہ مغربی شجد سول عبداللہ شاید عبداللہ شاید عبداللہ مغربی نے فرمایا کہ میں نے ساٹھ سال تک اندھیرہ نہیں دیکھا عبداللہ مغربی عبداللہ مغربی عبداللہ score ایسی کئی کائفیت عبداللہ مغربی بلی تک جب سورج ہر لمحے موجود ہے اور روشن بھی ہے تو پھر غور جتنیئے گا حسابِ کحف غار میں سو رہے ہیں اور وہ سورج کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیرا ہے کہ ہمارے دو سو رہے ہیں جب آپ ترچے ہو کے گزرنا کہیں ان پر کوئی مشکل نہ ہو وہ سورج اور ہر لمحے ہر لمحے روشن ہے وہ بھی اللہ کے دو نہ کوئی نموت کا بھی معاملہ ہے نہ ملایت کی طرح سب ایسے کوئی نوجوان حسابِ کحف میں جو تذکرہ آئے نوجوانوں کا کہ وہ ایسے کچھ نوجوان جو اپنے ظلمت کے معجرے اندھیرے کے معجرے سے نکل کر ایک گار میں پناہ لیتے ہیں اور وہ وہاں تین سو نو سال تک غالطِ نین میں ہوتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کروٹ دلا رہا ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کروٹ دلا رہے ہو کیا ان پر کوئی شکست طریق کی کیسے پائدہ ہو سکتی ہے اور پھر سورج کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دو سو رہے ہیں درہ پرشے ہو کے بدروں غالبا جبی سے زمین بھی تھوڑی سی پرشی ہو کے اپنے مرکس پر گھوم دیئے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کیلئے مٹا دیا تو تمام فطری تخاذے بھی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بدل دیتا ہے ایک شہر کے قامل یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ میں نے ساٹھ سال تک اندھیرہ دیکھا ہی نہیں حد دور میں لوگ ہوتے ہیں تو آسانی سے نہیں مانتے ہیں ان کو مکمل دلیل و براہن کے ضرورت ہوتی ہے جبکہ مولا مہین کے ازادیہ حجیب و غریب ہے منا فرماتے ہیں کہ گرب استدلول خورے دی بھدے حجیب و ازادیہ مانتے ہیں گرب استدلول خورے دی بھدے فاخر روزی روزار دوری بھدے اگر دین کا کام دلیل کی بنیاد پر ہوتا تو فقر الدین روازی دین کے امام ہوتے دین کا کام دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین کا کام عشق کی بنیاد پر ہوتا گرب استدلول خورے دی بھدے اگر دین کا کام دلیل کی بنیاد پر ہوتا تو فقر روزی روزار دوری بھدے فقر الدین روازی رحمت اللہ علیہ امام نے ظاہری علوم کے ایک وفعہ ایسا کیونکہ رہیت آیا کہ وحدانیت کا دست دیتے رہی کوئی حیات ایک وفعہ پر دین کبرا رحمت اللہ علیہ لیکن اپنے وقت کے پر ہی اقامل تھے ان سے براہت ہوئی ظاہری طور پر ہی ان سے ارادت میں آ گئے کون؟ فقر الدین روازی رحمت اللہ علیہ اور فقر الدین روازی ہی وہ شکیت ہیں جن کی ظاہر پرستی اور ظاہر داری کی وجہ سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کو برد سے ہجر کر کے پھونی آ جانا پڑا تھا کیونکہ وہ تمام تر علوم کیونکہ ظاہری علوم پر کوئی دستر ہی ذریعی لوگ براہن کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوئیش کرتے تھے وہ سمجھانے کی کوئی کرتے جبکہ یہاں معاملہ عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے تو عاشق کرتا کیا ہے کہ وقتی طور پر پسپائی افتیار کر دیتا ہے جس طرح سے ابراہیم رسولہ السلام نے وقتی پسپائی افتیار کی نمرود کے دیرپار میں کوئی فرق نہیں پڑا اگلے مدلے میں جب پیشرف کی تو نمرود سے یہ تھا کہ میرا عرق صورت کو بشرت بشرت سے رکالتا ہے تو اگر خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو صورت کو مغرب سے رکال کے لیے پاس یہ عشق کی بات ہے عشق کی بات ہے عبور زعبی میں تمہارے سے ظاہری طور پر یہ صحیح ارادت میں آگئے اور پھر دھول باری بیٹ جو ساری ذریعے ہی ہمارے طور پر آنے لکھی ہیں جب ایک موقع آیا کہ جب ان کے افصال دبت آیا تو عبلی سے لہین آم اور لکھو آئے اور ان کے ندریہ بہدانیت کو اتے چیلنج کر جائے کہ آپ اللہ کے ایک مانتے ہیں اللہ ابنی اللہ اب وہ دلیل دے پہ جا رہے ہیں اور عبلیت رکھ کرتا جا رہا ہے دلیل دے پہ جا رہے ہیں دلیل رکھ کرتا جا رہا ہے سائٹڑوں دلیلیں انہوں نے اللہ کے بہدانیت کے ساتھ دے دی اور عبلیت رکھ کرتا جا رہا ہے ایمان سپنے میں پڑھ گیا پریشان ہو گئے لگا کی قیفیت ہے موت خریب ہے اور ایسا ہے کہ ایمان پورا بھارت پورا آئے پل زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں اور بہدانیت کا در سویا سپنے میں پڑھ گیا پریشان جب ہو گئے تو وہاں حکم الدین کبرا لالے بدو تازہ کر رہے ہیں دوٹے پہ پانی لے کر بدو تازہ کر رہے ہیں یہ جب دھبران آئے پریشان ہو گئے تو شیخِ کامل کی نظر محمدِ عربی کے امت کے ولی کی نظر ہر جگہ ہوتی ہے وہ بدو تازہ کر رہے ہیں اور اپنے ایک ظاہری ظاہری طور پر ارادت کیا ہے کہ وہ مرید کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل بھائی لوٹا کھیٹ کر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کہہ دیں اس سے کہ میں ایزا کو بے غلیل مانتا ہوں یہ کہہ دیں لوٹا کھیٹ کے مارا اور یہ کہہ دیں اس سے کہ میں تاں کو بے غلیل مانتا ہوں تو کان میں عباد پہنچی اور یہی کہہ کر اپنی جان چھلائی مریدین نے عباد نے کچھا لکھا ہے یہ لوٹا کس کو مارکے توڑ دیا کہ ہم نے ہم نے بھی سے رہی تمہارا بھائی حضر الدین غازی خطرے پہ تھا اس نے اس کو اٹھا دیا تھا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا نجات اقربی کا راستہ دکھا دیا کس نے شاید کامل نے جو کہ امت محمدیہ کے بری پہلاتے ہیں جن کا مقام مرتبہ یہ ہے صوفیہ نے یہ کہا صوفیہ گفتن ستھے خوالیو شاب ہمی رفتیم دردن بولیو صوفیہ نے تھا کہ رات کو یہ نکلتے ہیں کہتے ہیں میں ہم نے نظر آپ دائر آسکی ہے میرا کمی ہو جائی نہیں جن کو چیک کرتے ہیں لیکھنے آجا تو رات کو جب حضرت اپنے اسے سے نکل کے چلنے لگے وہ بہت سالے لوگ پیچھے ہو گئے سے وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور آباد بڑھاتے جا رہے ہیں دیکھنا گڑا ہے دیکھنا گڑا ہے دیکھنا کانٹے آرہے ہیں آگے آگے جا رہے ہیں بھڑکے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اتہا فراسط المومن مومن کی فراسط سے درو یہ انظر ون رولا وہ اللہ کی مور سے دیکھتا ہے جب مومنان شان پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ فریکنسی ایلوٹ کی جاتی ہے آپ جاتے ہیں سیم لیلے سے اور دنیا جہاں سے بات کرتے ہیں ایک سیم خریدتے ہیں تو آپ دنیا جہاں سے بات کرنے جیسے ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کیلئے مٹا دیا ہو تو ان کو کیسی سیم ایلوٹ ہوتی ہوں گی خود ہی فکر کرتے رہیے